اسلام علیکم to everyone ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا مزمان فرہان خان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل گرمیوں کا موسم چل رہا ہے گرمیوں کی موسم کے اندر ہیٹ اسٹوک بڑھ جانے کے بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں آج میں آپ سے پانچ ایسے طریقے شیئر کروں گا جو ہیٹ اسٹوک سے بچنے کے لیے کافی کرامت ہیں سب سے پہلے آپ جب بھی باہر نکلیں تو موسم کا خاص کیار رکھیں جب باہر کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو تو اپنے پاس چھتری یا کوئی سایہ دار نماز چیز اپنے پاس ضرور رکھیں دوسری نمبر پر ایمپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ فیملی کے ساتھ باہر نکلیں یا خود اکیلے نکلیں تو باہر کا ٹمپریچر اگر بہت زیادہ ہو تو کوشش کریں کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائیں یا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ سایہ ٹھیک سے ہو ڈائریکٹ سن لائٹ کے نیچے آپ نے کھڑا نہیں ہونا یہ ہیٹ اور سٹوک بڑھ جانے کے بہت بڑا وجہ ہوتی ہے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم اکثر اسے اگنور کر دیتے ہیں جب بھی دھوب میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ہماری طبیعت نہ ساز ہو ہمیں چاہئے کہ ہم کسی ہسپٹل میں جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ہم اسے جا کر اپنی کنڈیشن بتائیں اور وہ فور ہی اس کا کوئی حال نکالے اگر ہم اس چیز کو ڈیلے کر دیں گے تو ہماری طبیعت اور زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں چوتھوں پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لے کر نکلیں جب ٹمپریچر بہت زیادہ ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال ہیٹ اور سوک سے بچاتا ہے اور ہمارے جسم کے اندر آپ نے اپنے کپڑوں کو خاص کیا رکھنا ہے اگر باہر کا ٹمپریچر بہت زیادہ گرم ہے تو آپ نے ہلکے اور پتلے کپڑے استعمال کرنے ہیں تاکہ باہر کا ٹمپریچر آپ کے جسم پر اثر کم کرے اور آپ کو پسینہ کم سے کم آئے